اعتبار کرتے ہیں پاکستانی کسی پر تو پھر اندھا اعتبار کرتے ہیں پھر ہم کانٹریکٹس بھی نہیں پڑتے اور چونکہ بہت سارے لوگوں کو کانٹریکٹس کا اصل مطلب ہی نہیں پتا انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کونسی چیزیں منچن ہونا ضروری ہیں تو میں چاہتا ہوں کچھ اس پر روشن ڈالیں کہ جب کانٹریکٹ ہوتا ہے پروپرٹی بائنگ کا ان میں کونسی شکیں ضروری ہیں کونسی جو معاملات ہیں وہ لکھنا ضروری ہیں سب سے پہلی بات یہ جب ہی آپ نے کہا تھا کہ اویئرنس نہیں ہے اصل بات وہی ہے ایک اویئرنس نہیں ہے اوپر سے خوشکسمتی یہ ہے کہ ہم اس اویئرنس کے لیے تیار بھی نہیں ہیں مثال کے طور پہ ہم دو کروڑ کا گار خرید رہے ہیں اور پوری دنیا میں قانون یہ ہے کہ جب آپ نے گار خرید رہا ہے تو اس کی ڈاکومنٹیشن وکیل نے کرنی ہے اور وہ وکیل کی میکسیمم جو فیز ہے ایک سے تین پرسنٹ ہے پوری دنیا میں ہمارے ہاں اس کی پرسنٹ ہی ڈیٹرمنٹ نہیں ہے یہ ہونی چاہیے پاکستان میں کچھ ڈیفیشنسیز ہیں ٹھیک ہے اور وہ وکیل کی ذمہ داری ہے وہ وکیل اس گھر کے ڈاکومنٹیشن چیک کرے گا اس کی ہسٹری چیک کرے گا اس کے لون چیک کرے گا اس کا بینک ڈیفال چیک کرے گا اس پہ لین چیک کرے گا اینی بار ہے وہ چیک کرے گا اس کی لٹیگیشن ہے وہ چیک کرے گا اس پہ کسی کا الگل قبض ہے وہ چیک کرے گا ہم ان سب چیزوں سے آ رہی ہیں ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ یہ گھر سستہ ملڑ ہے ہم نے جا کے اس کو خرید لیا بعد میں پتا چلا کہ یہ گھر دس لوگوں اور نے خریدا ہوا ہے خریدتے وقت ہم نہیں سوچتے خریدتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے خریدتے وقت سب سے پہلے آپ ایک ایک ایکسپرٹ لائر جو پراپرٹی کو جانتا ہے اس کی خدمات لیں اس کے ساتھ یا فیس تیہ کریں یا ایک پرسنٹ تیہ کریں آپ ایک کروڑ میں سے ایک لاکھ دے رہیں گے تو آپ کی ساری پراپرٹی سیکیور ہو جائے گی اور اس کی ذمہ داری یہ لگائیں کہ وہ اس کا ٹریل نکالے اس کا پورا ریکرڈ نکالے اس کا ریکرڈ کے ساتھ چیک کر کے آپ کو کنفرم کرے اس کا ریونیو چیک کرے اس کا ریجسٹر آفر سے چیک کرے اس کی ٹیکسیشن چیک کرے اس کے لٹیگیشن چیک کرے اور وہ کر کے آپ کو بتائے کہ ہاں یہ لٹیگیشن جو ہے یہ صاف ہے یہ جو پراپرٹی ہے یہ صاف ہے کہ نہیں یہ خرید و فروخت کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے اگر وہ کرتے ہیں تو پھر آپ خریدیں آپ آنکھیں بند کر کے خریدتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اوور سیز ہیں وہ تو بچارے آتی ہیں چھوٹیاں گزارنے کے لیے دو تین چار ہفتے کے لیے وہ سوسائیٹی میں جاتے ہیں سوسائیٹی والے ان کو اتنا لوٹتے ہیں اللہ خیر کرے وہ بھی خوشی سے لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ آئے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ پلاٹ آپ کا ہوگا اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو یہاں چھے منز لپلازہ بنا ہوا ہوگا آپ اتنے پیسے دے جائیں آپ کے اگلی دفعہ جب وہ آتا ہے تو سوسائیٹی وہاں نہیں ہوتی اگر سوسائیٹی ہوتی ہے تو اس پہ دو سو کیس ہوا ہوتا ہے ساتھ نیب آئی ہوتی ہے ساتھ ایف آئی آیا ہوتا ہے ساتھ لوکل پولیس گئی ہوتی ہے کیا ہے جی کہ یہ تو فراڈی ہے تھے وہ جو زمین آپ کو دکھاتے رہے ہیں وہ کسی اور ہی تھی تو پیرزادہ صاحب اس کا ایک اثرات یہ بھی آتے ہیں کہ پاکستان پر ان کا اعتبار جو ہے یا پاکستان میں جو پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر نہیں کر پاتے اور وہ آلٹی میلی ہماری ایکانومی کو ہٹ آتی ہے جب اوورسیز اس طرح سے سوچنے لگے جاتا ہے